موسیقی میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا یہ جو میں نے ایک بات کی تھی کہ ہمارے یہاں پہ لوگ جو کوکروچ جنہیں میں کہتا ہوں جو پھٹ پھٹیوں پہ بیٹھ کے پھرتے ہیں انہوں نے شیشے نہیں لگائے ہوتے تو میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں مشتاق صوفی صاحب ہم ایک ہی عمر کے ہیں ایک آت سال کا شاید فرق ہو وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ہے نہیں ویسے تو صوفی صاحب نے مجھے کہا کہ اوہ پائی چوری ہو جان دینے شیشے تو یہ جو میری عمر کے لوگ ہیں نا ہم یہی سمجھتے تھے کہ شیشے چوری ہو جاتے ہیں میرے پاس تو خیر لڑکپن میں جوانی میں موٹر سائیکل نہیں تھا وہ میں نے شوقیہ بعد میں کوئی 33-34 سال کا تھا تو میں نے ایک خریدہ تھا اور جلدی بیش دیا تھا پورے پاکستان میں گھومنے کے بعد اسے بیش دیا تو جو جن کے پاس نائنٹین سکسٹیز سیونٹیز ایٹیز میں موٹر سائیکل تھے وہ ان کے شیشے واقعی چوری ہو جائے کرتے تھے اور وہ جو شیشے لگایا ہوئے ہوتے تھے انہوں نے ان کو بیچ میں ایک کروس میمبر لگا آکے پیچ کس کے ذرا سنبھالنے کی کوشش کی ہوتی تھی کہ ایسے ہی آکے کھول کے گھما آکے کھول کے کوئی لے نہ جائے وہ اسے کچھ تردد کرنا پڑے لیکن اب نہیں چوری ہوتے میرا ایک دوست ماجد خان فوت ہو گیا بچارہ بہت ہی پیارا آدمی تھا یہ بحث اس کے ساتھ ہوئی ایک بار بہت سال پہلے چار پانچ سال پہلے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور میں یہی رونا رو رہا تھا کہ یار یہ خانہ خراب موٹر پھٹ پھٹیوں والے شیشے نہیں لگاتے کہندہ یار چوری ہو جانتے نے اور میں کہا یار انہوں چوری ہویا کرتے سی انہی اندے کہندہ نہیں انہی انہوی اندے نے میں کہا اچھا چوری کون کردے ہے کا ٹھ�마 چور شروع کارتے ہیں میں کے ہو کی کر دینے یہ بحثannah اگزیکلی جیسے ہوگی تھی میں بتا رہا ہوں میں کی وہ کی کر دینے کہندہ جا کے ویج دینے موٹر سائیکل آلیاں تپتے میں کی کردہ کی کردہ کان دے موٹر سائیکل آلیاں ویج دینے میں کہ derechos الانے لیا کے کی کردھنے کہندہ موٹر سائیکل تک لندگ۔ میں ہمینے وہاں کڑے موٹر سائیکل تر لگ ہے موٹر سائیکل کا ششاہ اب چوری نہیں ہوتا یہ جو کوک روچیز ہیں اور ان کے باپ بھی کوکروچ ہی ہوں گے کہ وہ لڑکے کو فٹ فٹی لے کے دیتا ہے تو لڑکا جب آ کے شیشے اتار کے رکھتا ہے تو باپ اسے یہ نہیں کہتا کہ بے وکوف یہ ایک لائف سیور ہے یہ ان کی اشد ضرورت ہے تو شیشے چوری ہونے والا بہانہ تو اب چلتا ہی نہیں ہے اور آپ فٹ فٹی والے سے پوچھ لیں دو تین جھوٹ جو میں نے گنوا دیئے تھے آپ کو ایک تو یہ کہ جی آتے میری نہیں ہے میں آتے مند کے لئے ہم دیئے پھٹ فٹی دوسرا یہ کہا ہے اب نیا لی ہے جی پھٹ فٹی ابھی نئی لی ہے تو ایشو نہیں ہوئے شیشے اور وہ پھر جو ذرا تھوڑی سی سچائی بولنے سچ بولنے والے لوگ ہیں جو کہ بہت کم ہیں اب پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ بے وکوف سا لگتا ہے آدمی یہ کھوتے کے کان نکالے ہوئے ہوں تو شیشے چوری نہیں ہوتے موٹر سائکلوں کے کیونکہ کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے چوری تو وہ چیز ہوتی نا جو کسی کی ضرورت ہوتی ہے اچھا اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنے بھی ہمارے یہاں روزانہ اخبار میں آتا ہے کہ جو ہے موٹر سائکل والے کو بس مار گئی بس نہیں مار کے جاتی بس مجھے پورا یقین ہے کہ جتنے پھٹ فٹی والے مرتے ہیں وہ اپنی خباست کی وجہ سے مرتے ہیں کیونکہ وہ تو موج میں ہوتے ہیں ابھی کوئی دو تین مہینے پہلے ایک خبر آئی تھی کہ ایک بارہ سال کا لڑکا اس نے اپنی دو بہنیں بٹھائی ہوئی تھی پھٹ فٹی وے ساتھ ایک چودہ سال کی اور ایک سولہ سال کی اور اس نے جا کے ماری سیدھی ہیڈ آن ایک بس میں سے سامنے سے آنے والی میں تینوں مر گئے یہ کیونکہ بارہ سال کے لڑکے کو آپ پھٹ فٹی دے کے نکال دیں گے تو وہ تو موج میں ہی ہوگا وہ تو کبھی یوں جائے گا کبھی یوں جائے گا یہ سو فیصد جو ایکسیڈنٹس ہیں وہ پھٹ فٹی والے کرتے ہیں اور وہ جو ویسٹ میں پتہ نہیں امریکہ نے میں یا برطانیہ میں کہاں یہ ڈاوین اوارڈ ایک ایجاد ہوا ہے پتہ نہیں ملتا بھی ملنا ویزے کس کو ہے کیونکہ وہ جس کو ملنا ہوتا ہے وہ تو مر چکا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ نیچرل سیلیکشن میں یہ ہے نا کہ جو سب سے بہتر نسل ہوگی وہ ہی آگے ترقی کرے گی ارتقاء کی منزلوں میں تو ایولوشن کے اندر تو وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ ایسا ہے نا جو اپنے آپ کو مار لے اس کو ڈاوین اوارڈ دینا چاہیے ہے کہ شکر ہے اس نے اپنے آپ کو مار لیا کہ آگے نسل نہیں چل سکری یعنی جو کہ کمزور نحیف ذہنی طور پر جو نسل تھی وہ وہیں رک گئی تو یہ تو ہو گئی ایک بات یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مرتے ہیں اپنی مرضی سے میرے ایک پولیس آفیسر دوست نے مجھے بتایا کہ یہاں چونگ میں لہور کے ملتان روڈ جہاں سے شروع ہوتی ہے چونگ میں پولیس کا ایک بڑا سیٹ اپ ہے ایک تھانہ بھی ہے تو میرے دوست نے مجھے بتایا کہ روزانہ سو بندہ مرتا ہے اب میں نے یہ پوچھنا میں بھول گیا کہ یہ پورے لہور میں ہے یا یہ صرف چونگ کے علاقے میں ہے میرے لئے یہ بالکل حیرانی کی بات نہیں ہوگی اگر وہ مجھے پتا چلے کہ وہ چونگ کا جو تھانہ ہے اس کے علاقے میں سو پھٹ پھٹی والا روزانہ مر رہا ہے میرے خیال میں یہ بھی کم ہے کوئی پندرہ بیس لاکھ اگر مر رہے ہوں تو میں حیران نہیں ہوں گا شاید پورے پاکستان میں اتنے ہی مرتے ہوں نہیں تو اس وقت تو ہم شاید پانچ سو ملین ہو چکے ہوتے یہ میں آپ کو ایک سینٹالیس سیکنڈ کی ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں اس کے نیچے کسی نے لکھا ہوئے دنیا کی کیا بہت مصروف ترین قوم کچھ اس قسم کی ایک عبارت بھی اس کے نیچے لکھی وہ آپ خود پڑھ لیجئے یہ آپ دیکھ لیں پھر ہم اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں اب یہ ایک مال گاڑی آ رہی ہے آپ نے دیکھی جو کہ ایک انمینڈ لیول کروسنگ کے اوپر سے گزر رہی ہے وہاں پھاٹک بھی نہیں ہے بندہ بھی نہیں ہے اور لوگوں نے خود دیکھ کے گزرنا ہوتا ہے یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ویسٹ میں بھی میں نے یوٹیوب کے اوپر دیکھا ہے کہ وہاں سے ایکسپریس ٹرین آ رہی ہے اور وہ تو دو دو سو میل فی گھنٹا کی رفتار پر چل رہی ہوتی ہیں تو کوئی کار والا گزارنے کی کوشش کرتا ہے پرخچے اڑ جاتے ہیں اس کے تو یہ ہمارے یہاں یہ جو آپ نے دیکھا کہ وہ کوروچ جو ہے وہ اس کے آگے سے گزر رہے ہیں ایک کار میں بھی کوروچ ہے یہ نا آپ سوچیں کہ کاروں میں کوروچ نہیں ہوتے کار میں بھی کوروچ ہے وہ بھی اس کے آگے سے گزر رہے ہیں دو سیکنڈ انتظار نہیں ہو سکتا لوگوں سے اپنی جان کو وہ خطرے میں ڈالتے ہیں اور آخری فٹ فٹی والا جو آپ نے دیکھا کہ وہ تو بالکل اس کے قریب سے گزرا مثال کے طور پر اگر ذرا سی اس کو وہ ڈس بیلنس ہو جاتا اور وہ گر جاتا تو ٹرین نے تو نہیں رکھ سکنا تھا ٹرین کو بائسیکل تو ہے نہیں کہ آپ نے بریک لگائی تو وہیں رک گئے یہ ہمارے جاہلوں کو نہیں بلکل سمجھ میں آتی کہ ٹرین کا اتنا بڑا ماس ہوتا ہے اور اس کا مومنٹم اسی حساب سے ہوتا ہے اگر آپ نے فیزکس پڑھی ہوئی ہو جو کہ ہمارے انگریزی ہو یا اردو کا صاحب ہی ہو اس غریب نے فیزکس نہیں پڑھی اسے بلکل فیزکس کی سمجھ نہیں ہے اس پہ میں ابھی آتا ہوں تو یہ اتنا بڑا اس کا ماس ہے اور اتنا زیادہ اس کا مومنٹم ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس فاصلے پہ اس آخری پھٹ پھٹی والے کے فاصلے پر یہ نہیں روک سکتی ٹرین کو اب جب بھی ٹرین کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور یہ بھی آئے دن ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ٹرین ٹرین مار گئی اور لوگوں نے آ کے وہاں پہ لائن پہ دھرنا دے دیا اور گاڑیاں روکتی اب تو خیر ٹرینیں چلتی نہیں ہیں سوائے ایک مین لائن کے تو وہ دھرنا دے کے اگر بیٹھے بھی رہے ہیں کہیں مطلب چک جھمرے کے پاس یا ٹوبا ٹیک سنگھ کے پاس تو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ٹرین گڑی ہوتے آنی ہیں وہ تو لائنیں فارغ پڑی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ٹرین مار گئی اب ہم نے ٹرین کے خلاف وہ کرنا ہے اور پھر وہ جو ڈیویجنل سپرینٹینڈنٹ صاحب ہیں اور فلانے ہیں وہ آ کے انہیں کہتے ہیں کہ ہاں جی ہاں ہم کرتے ہیں یہ ہم یہاں پہ پھاٹک لگا دیتے ہیں ٹرین تو آنی نہیں ہے پھاٹک لاؤگے کی کرنا ہے لیکن ڈی ایس صاحب ان کو یہ نہیں کہتے کہ بے بکوف ہو ٹرین اگر اسی کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار پہ آ رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتی اگر آپ ایک چنگچی والا آ کے اس کی چنگچی لائن کے اوپر فس جائے تو ٹرین روک نہیں سکتی صحافی جو ہے وہ بھی اتنا ہی جاہل ہے ہمارا انگریزی اردو دونوں وہ جو سٹاف ریپورٹر ہوتا ہے بڑا ہی جاہل قوم ہے بھائی وہ جو لوگ دھرنا دیتے ہیں ٹرین سے ان کے لئے حقین جب مر جائیں تو وہ انہی کی طرح کا جاہل ہے وہ اگلے دن ایسے خبر اس کی جو لفاظی ہے خبر کی وہ یوں ہوتی ہے کہ جیسے سارا قصور اس ٹرین والے کا تھا وہ انجل لگ دا ہے کہ ٹرین جڑی تھی نا اور کتے چاڑی دے پچھے لکی بیٹھی تھی انہیں بیکھیا چنگچی آل آیا ٹپ کے باہر نکلی تا انہوں مار کے لانگ گئی مطلب بھائی ٹرین کو دور سے وہ دیکھ رہا آتے ہوئے وہ ہون بھی دے رہا ہے اور وہ دیتا ہے ہون اگر آپ جب بھی انمنٹ لیول کروسنگ کے اوپر وہ آتے ہیں ہون دیتے ہیں اور میرا خیال ہے ان کے لئے ابھی بھی وہاں پہ وہ نشان ہوتا ہے و لکھا ہوتا ہے پہلے زمانے میں سی ٹی ہوتی تھی تو و کا مطلب تھا کہ درائیور نے یہاں پہ سی ٹی بجانی ہے تو و کا مطلب اب ہے کہ آپ نے ہون بجانا ہے لیکن نہیں کسی کے اوپر اثر نہیں ہے داروین اوارڈ ہمارے یہاں ہونا چاہیے کم سے کم ان خاندانوں کو ان کی تو وارے نیارے ہو جائیں نا وہ جو بھی اس کے پیسے ہیں ہمارے یہاں تو میرا خیال ہے دن میں کوئی پندرہ سولہ ہزار ڈاروین اوارڈ تو جائیں گے اتنے تو بندے مرتے ہوں گے پاکستان کے اندر روزانہ اس قسم کی بے وکوفیاں کرتے ہوئے تو ایک تو میری جو تھی رون پٹن آج کا یہ تھا دوسرا میرا رون پٹن جو ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں کس کو جا کے کہوں کہ ہمارے یہاں لہور میں اب تو خیر ہار ہی ہے ابھی تو بارشیں ہو گئی ہیں تھوڑی بہتی تو وہ جو ٹرک روزانہ میں دیکھتا ہوں اور میں تو ایک بار ہی گزرتے ہوئے صبح صغیرے دیکھتا ہوں کہ وہ وہاں سے بھر رہا ہے میرا خیال ہے وہ پچیس ہزار لٹر کا یا پچاس ہزار لٹر کا اس کا پیشے کا ٹینک ہے وہ بھرتا ہے اور جا کے یہ جو گرین بیلٹس ہیں ان کو وہ پانی دیتا ہے یہ وہ پانی ہے جو کہ وہ ایک ویفر سے نکال رہا ہے جو کہ آپ کے میرے پینے کے لیے صاف پانی ہے وہ دن میں کم سے کم پندرہ بیس تو صرف یہ جوہر ٹاؤن میں جہاں سے میں دیکھتا ہوں پندرہ بیس تو ادھر سے نکلتے ہیں گرمیوں کے دنوں میں جب بارشیں نہیں ہو رہی ہوتی تو جبکہ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ایک جگہ کی تصویر ہے گرین ٹاؤن میں جو کہ یہ سویج جو ہے گھروں کا جو گندہ پانی ہے وہ آ رہا ہے اور وہ سیدھا کا سیدھا جسے ایک زمانے میں ہڈیارہ ندی کہتے تھے جو کہ ایک صاف ستری ندی تھی جس میں لوگ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے عورتیں کپڑے دھویا کرتی تھی وہ ندی جو ہے یہ اس کے اندر اسی طرح ڈال جاتا ہے اور وہ آگے جاتی ہے راوی میں گرتی ہے اور راوی کا پانی اکاڑے میں کھیتوں کو دیا جاتا ہے تو آپ وہاں پہ جو نہریں ہیں جو گنگا رام کے لفٹ سٹیشنز کی نہریں ہیں ان کے پاس آپ کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تو پیار سویج ہے جو کہ وہاں پہ پہ پہنچ رہی ہے تو وہ اب 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 اگر آپ کسی کو لہور میں یہ کہہ دیں کہ جناب لہور شہر کا پانی کم ہو رہا ہے ختم ہو جائے گا اور دو چار سال میں لوگ تو کہتے ہیں دو ہزار پچیس میں جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق لیکن ہو سکتا ہے دو ہزار تیس تک پچیس میں کوئی تھوڑی کرنچ پڑھنا شروع ہو اور پھر ایونچلی ختم ہو جائے گا جو ہم کر رہے ہیں سڑکیں دھورے ہوتے ہیں گھروں کے باہر اپنے اس کی میں آپ کو کبھی تصویریں دکھا دوں گا کسی آپ پڑے لکھے لوگ موڈل ٹاؤن میں بڑے امیر امیر پیسے والے ہیں لیکن ہم تو سارے پیسے والے جاہل یا غریب جاہل پڑھا لکھا جاہل یا انپڑھ جاہل ہم ہیں سارے جاہل ہی تو وہ سڑکیں دھول رہی ہیں اپنی وہ ڈرائیوز دھول رہی ہوتی ہیں گاڑیاں اگر ہیں تو پوری ٹوٹی فل کھول کے اگر چار گاڑیاں ایک گھر میں ہیں کاریں تو وہ چاروں کی چاروں فل ٹوٹی کھول کے دھولیں گی جس میں کچھ نہیں تو دس پندرہ ہزار لٹر پانی جزائیہ ہوتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی سوسائٹی کے اندر یہ نہیں ہے کہ جی اگر آپ یہ اس طرح سے پانی استعمال کریں گے تو آپ کو جرمانہ ہوگا سیونٹیز کے اندر لاہور میں پانی کے میٹر لوگوں کے گھروں میں لگے ہوئے تھے اور اس حساب سے میرا خیال ہے پانی وہ بل آتا تھا شاید ایٹی پچاسی چھہیسی تک رہے ہوں گے اس کے بعد ختم کر دئیے گئے اب جب کہ ہمیں زیادہ ضرورت ہے تو پانی کے میٹر نہیں ہے اور اگر آپ کسی کو کہہ دیں یہ سڑک دھو رہا ہو اپنے گھر کے بار تو آپ کہیں کہ پانی ختم ہو جائے گا تو کہندہ ہون دیو ابھی کسی کو سمجھ نہیں ہے نہ ہی ہماری حکومت کو سمجھ ہے کیونکہ وہ جو ٹینکر بھر بھر کے وہ جو گرین بیلٹس کو دے رہے ہیں یہ جو گندہ پانی میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کو ٹریٹ ہو کے گرین بیلٹس میں جانا چاہیے ہے وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کی ضرورت ہے مجھے پتہ ہے کہ ایک دن جب کہ پانی ہمارا ختم ہو جائے گا تو پھر وہ کہیں گے صرف کھجلا کے کوئی بیوروکرائٹ اٹھ کے کہے گا کہ اوہو یار وہ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا لینا چاہیے ہے یعنی ہم دوسرے لوگوں کا مزاک کرتے ہیں کہ وہ جب مسئیبت آ جائے سر پہ تو پھر سوچنا شروع کرتے ہیں ہم پتھانوں کے بارے میں سکھوں کے بارے میں اس قسم کی بات کرتے ہیں ہم جو ہیں نا پوری قوم منحسل قوم ہم جب مسئیبت آ کے گزر جاتی ہے پھر اسی سال کو بعد اسی سوئی دیں کہ یار ہن اے اس طرح کرنا چاہیے دا اسی تو وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس بہت ضروری ہیں لیکن وہ نہیں لگائے جائیں گے حتیٰ کہ لہور کا پانی ختم ہو جائے گا گرین بیلٹس کو دے دے کے یہ میں نہیں کہتا کہ ہم گرین بیلٹس نہ ہوں وہ بہت لازمی ہیں وہ ہونی چاہیے ہیں اور محضب ملکوں کے اندر وہ غلطی سے سارے کے سارے خانہ خراب کافر ہیں نا جو محضب ہیں ہم مسلمان ہیں صرف محضب ملکوں کے اندر ہوتا یہ ہے کہ پانی رات کو دیا جاتا ہے اندھیرے کے اندر ہمارے یہاں پانی دوپہر کو دیا جاتا ہے گرین بیلٹس کو جو پھت 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 کر کے چل رہے ہوتے ہیں جن سے پانی نکل کے سپری ہو رہا ہوتا ہے اور آدھا سڑک پہ آ رہا ہوتا ہے وہ دوپہر کو چل رہے ہوتے ہیں دوپہر کو سورج کی تپش ہوتی ہے وہ سورج پورا ہوتا ہے ایویپوریشن میکسیمم ہو رہی ہوتی ہے اور پانی جتنا زمین میں جا رہا ہے اس سے زیادہ شاید ایویپوریٹ ہو رہا ہے کیونکہ ادھر گرنے کے بعد بھی تو وہ ایویپوریٹ ہو رہا ہے تو پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے محضب معاشروں کے اندر کیا ہے کہ وہ پانی رات کو دیتے ہیں جبکہ منم ایویپوریشن ہوتی ہے اور سارا پانی استعمال ہوتا ہے زمین میں جاتا ہے تو ہم نے اس قسم کی کوئی چیز نہیں سوچ لی ہم کو پوری قوم کو ایک ڈاوین اوارڈ ملنے کی ضرورت ہے آج کی جو میری داستان تھی وہ رون پٹن کی تھی اگلی بار پھر آپ سے ہسٹری یا جاؤگرفی کی بات ہوگی